ہیلو انویسٹرز سواگت آپ کو ہمارے چلانے شیئر مارکٹ میں بات کریں گے جیٹی آر انفرسٹرکچر کے بارے میں پچھلے کچھ ٹائم سے جیسے جیسے پائب جی کے یہاں پر ہمیں گروت کی نیوزز نکل کے آ رہی ہیں پائب جی کی گروت کے ساتھ ساتھ ہمیں جیٹی آر میں بھی اچھی خاصی بڑھت دیکھنے کو ملی ہے تو وہ کیا ہے ریزن اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہے جانیں گے مپنی کے اوپر کرزا کتنا ہے مپنی کیسا کر نیہا ریونیو کی ترچ کری دیکھے تو کمپنی کبھی ہے اپنے all time high کے اوپر تھی تقریباً یہاں بات کرتے ہیں تو 100 روپے 110 روپے کے پاس تھی اور کمپنی آج آپ کو ایک روپے کے پاس ملتی ہے یہاں پر کمپنی میں تھوڑا سی تیزی دیکھنے کے لیے ملتی ہے لیکن ایسی ہی تیزی ہمیں 2017 کے پاس بھی دیکھنے کے لیے ملتی تو یہاں پر جو تیزی دیکھنے کے لیے ملتی ہے وہ وہ کہیں نہ کہیں میں مل رہے 5G کی وجہ سے 5G جو کمپنی لوگ لے کے آ رہی ہیں تو وہ کمپنی اکیلی اتنی بڑے سکچر کو نہیں سنبھال سکتی اس لیے انہیں ایک سپورٹیو کمپنیز کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پر کام آتا ہے جیٹیل انفرا کا جیٹیل کیا کام کرتی ہے کیسے کام کرتی ہے اس کے پر بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ تھوڑا سی اور آپ کو انفرمیشن دیتے چلتے ہیں تاکہ آپ کو پورا بریف میں انٹروڈکشن سمجھ جاتا ہے کہ کمپنی کام کیا کرتی ہے اور کیسے کمپنی میں ہم اپنے بزنس کو اپنے شیئرز کو انکریز کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں لانگ ڈرم میں بینفیٹ ہو تو دوستو جیسے کہ میں پتا ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر کی کمپنیز ہے اور کمپنی ہے دو ہزار ساٹھ کروڑ کے پاس کی کمپنی ہے اگر کرنٹ پیس کی بات کریں تو ایک روپے پینسٹ پیسک دکھا رہی ہیں یہ اسٹریڈے کا ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوئے ففٹی ٹو ویک لو بنایا تھا کمپنی نے پنٹالیس پیسے کا اور ہائی بنایا ایک روپے ساتھتر چوہتر پیسے کا ڈیویڈینٹ کمپنی کی زیرو ہے کمپنی پہلے کافی طرح اچھا پرفوم کر رہی تھی کمپنی اب بلکل لو چکی ہے اس کا ایک اور بینفیٹ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اگر لو چکی ہے تو آپ کے پاس گوانے کے لیے کچھ ہی نہیں کمپنی اس سے نیچے کتنا ہی ملے جائے گی اور اگر فیس ویلو کی بات کریں تو دس کی ہے اگر بک ویلو کی بات کریں تو مائنس میں ہے تو یہ آپ کو لوز دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے آر اوئی کمپنی کا نہیں شوق ہو رہا ہے اور ریٹرن اون کاپیٹل انپلوڈ کی بات کریں تو وہ بھی نیگٹیب میں ہے تو یہ سبھی کمپنی کے بارے میں ڈرو بیکس ہیں اب بات کرتے ہیں کمپنی کیا کام کری تو آپ کو یہاں پر میں دکھاؤں تو یہ ہے کمپنی کے پارٹنرز اگر کمپنی کے پارٹنرز کی بات کریں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایئر سیل ہے ایئر ٹل ہے بی ایس اینل ایم ٹی اینل ہے آئیڈیا ہے جیو ہے ایم ٹی اینل ریلائنس ووڈا فون ٹیلینر اور ٹاڈا کمپنی کے پارٹنرز اب بات کرتے ہیں کمپنی کے اور زیادہ انفرمیشن کے بارے میں تو اب ہم آج چکے ہیں اگلی سلائیڈ کے اوپر تو یہاں پر دیکھیں کہ ٹھائیس ہزار سے زیادہ ٹیلی کوم ٹاور ہے کمپنی کے پاس جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں اور اگر بات کریں یہاں پر کمپنی کے پاس ٹیلی کوم سرکلز کی تو بائیس کے پاس ہیں اور ٹیم میمبرز کی بات کریں تو پانچ ہزار سے زیادہ ہے ستر ملین سبسکرائبر کنیکشن ہے تو اور کمپنی 35 سے زیادہ آورڈ وغیرہ جیت چکی ہے تو یہ چیز ہوگی کمپنی کے بارے میں اب جہاں پر بات کرتے ہیں کمپنی کی بیلنشیٹ کے اوپر کی کمپنی کے پاس ریزار میں کتنا پیسہ ہے کہ یہی سے ہمیں ڈیویڈنڈ وغیرہ اور کمپنی اپنے لئے ایسٹس وغیرہ خریدتی ہے تو اگر بات کریں کمپنی کے ٹوٹل ریزار کے بارے میں تو مائنس میں ہے مائنس 13,783 کروڑ جو بہت ہی زیادہ ہے تو یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں چاہیے تو یہ پروبلم کر سکتی آگے جاکے آپ کے لئے لانگ تم بارے میں کی بات کریں کمپنی کے پر لانگ تم بارئیں نہیں ہے یہ پوزٹو سائن ہے کہ شورٹم بارئیں کی بات کریں تو کمپنی کے پر شورٹم بارے میں بھی نہیں ہے کمپنی کو بس ہوٹم اور لنگوں لنگٹم کے لیے کوئی بھی کرزہ ہمیں دیکھنے کے لئے نہیں مل رہا ہے اگر بات کرتے ہیں کمپنی کے ٹوٹل ایسٹس کے بارے میں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کمپنی کے جو ٹوٹل ایسٹس ہیں وہ ہے 6446 کروڑ کے جو کی کافی زیادہ ہے لیکن ایک پرابلم ہے کہ پچھلے پانچ سال سے یہ لگاتار ہمیں یہاں پر ہمیں ان میں گرابٹ ہوتی ہوئے دیکھنے کے لیے ملی ہے کرنٹ پرائز ایک روپے ست روپے سے کا ہے تین روپے کا یا تین پرسنٹ کا یہاں پر دیکھنے کے لیے ملا ہے اب بات کرتے ہیں کمپنی کی کمپنی میں ریوینیو کتنا ریٹ کر کے دیا ہوا ہے کمپنی یہاں پر آپ کو آنے والے ٹائم میں ہی زیارہ پروفٹ دے سکتی ہے کیونکہ ابھی جب بھی کوئی چیز کام وہ کرتی ہے تو وہ ایک دم سے ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی اسے ٹائم لگتا ہے تو یہاں پر اگر ہمیں فائب جی کے بارے میں ابھی نیوزیز یا فی رومر سننے کے لیے مل رہے تو انہیں ایمپلیمنٹ ہونے کے لیے ایک سے ڈیٹھ سال لگ جائے گا اور اگر آپ بات کریں کہ اگر جو چھوٹے چھوٹے رولر ریریہ تو وہاں پر پہنچنے کے لیے شاید انہیں اور بھی زیارہ ٹائم یہاں پر لگ سکتا ہے تو اگر کوارٹر کی بات کریں تو کمپنی نے کوارٹر میں اچھا پرفوم کر رہا ہے سبتمبر سے لے کے مارچ تک ہمیں یہاں پر تھوڑی سی تیزی دیکھنے کے لیے ملی ہے اس سے پہلے اگر بات کریں تو یہاں پر اس سے پہلے مارچ ٹونٹی ٹونٹی سے سبتمبر ٹونٹی ٹونٹی تک تھوڑی سی گراؤٹ بھی دیکھنے کے لیے ملی تھی تو ابھی تک کمپنی اچھا پر فوم نہیں کر رہی ہے پر موٹر کے پاس یہاں پر صرف 3.36 پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے پبلک کے پاس پاس یہاں پر 34 پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے ڈی آئی کے پاس یہاں پر 60 پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے اور کمپنی کے جو پرموٹر سے ان کے سبھی سٹوکس یہاں پر پلج ہے تو دیکھا جائے تو اور اور کمپنی کی فنڈامینٹل رچے نہیں ہے کمپنی کے پاس ریزر بھی نہیں ہے کمپنی کے جو شیرز ہے وہ بھی 100 پرسنٹ پلج ہے اور پرموٹر کے پاس صرف 3.41 پرسنٹ کے سٹوکس ہے تو یہ ایک بڑا ایشو ہے کمپنی کے لیے یہ چیز کو آپ کو سمجھنے چاہیے دیکھیں یہاں پر no doubt operator کے active ہونے کے chances بہت زیادہ ہیں تو یہ چیز آپ کو سمجھنے چاہیے اگر آپ یہاں پر investment کریں تو اپنی investment please minimum رکھئے گا کیونکہ اگر یہاں پر operator کی game ہوئی تو آپ کو یہاں پر اچھا خاصا loss دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے یہ چیز آپ کو سمجھنے چاہیے کمپنی کے فنڈامینٹلی زیادہ strong نہیں ہے لیکن اگر کمپنی اچھا کرے گی تو آپ کو یہاں پر اچھا profit دیکھنے کے لیے ملیں گے شورٹم کی بات کریں تو آپ یہاں پر شورٹم کے لیے تھوڑی سی investment as gambling invest کر سکتے ہیں جتنی آپ کی risk capacity ہے اس کے حساب سے کیونکہ ان کے ساتھ باپس سے نیسے جاتا ہے تو آپ کو اتنا بڑا loss نہ ہو لیکن اگر یہ آپ کو return اچھے دیکھا ہے اگر یہ ایک زیادہ نہیں پانچ چی روپے تک بھی چلا گیا تو آپ کو پانچ سے چھے گناہ return یہاں پر زیادہ پیسے کوئی investment کرنا شاید میرے صاحب سے بے کوفی ہو جائے گی تو اس چیز کو دہن بہت کے ہی investment کیجئے گا پھر بھی آگے آپ کی کوئی query ہے تو comment کیجئے اگر آپ کو کوئی question ہے تو comment کیجئے ہم اس کے بارے میں آپ کو genuine answer دینے کی کوشش کریں گے ابھی کے لئے دوستو اتنی چینل پر نئے ہیں تو subscribe کر کے bell icon کو ضرور دبائیے گا